الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پوڈکاسٹ میں یہ ہماری زندگی کا ایک پہلا پوڈکاسٹ ہے آج کچھ سوال لے کر آئے ہیں کاری صاحب اور میں نے چاہا کہ وہ سوال دوستوں کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ان کے جوابات بھی دوستوں کو بھی یہ چیز معلوم ہو جائے اور یہ سوال خود کاری صاحب کے نہیں ہے بلکہ ان سوالات سے تو اس سے معلوم ہوتا ہے جسے لوگوں کے نمندے بن کر آئے بیٹھے ہیں ان سوالات میں کاری صاحب لوگوں کے نمندگی کر رہے ہیں گویا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے سوالات میں آج دوستوں کے سامنے یہ خاص خاص باتیں رکھیں گے تاکہ کچھ دوست آباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک خلل پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کہیں شرک تو نہیں ہے تویز یا وضائب یا اس طرح کے معاملات تو بہرحال آج ہم سب سے پہلے سوالات سنیں گے اور پھر اس کے ہم انشاءاللہ جوابات پیش کریں گے جی کاری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے ٹیم انعیت فرمایا ہے مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ وضائف لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اس کی شریح حصیت کیا ہے کیا یہ وضائف اور طویز کا جو کام ہے کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ثابت ہے کیونکہ بعض لوگ تو اس کو شرک سمجھتے ہیں اس کی شریح حصیت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں بہت ہی اچھا سوال ہے بہت ہی اچھا سوال کاری صاحب نے کیا ہے کہ طویز یا وضائف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کیا طویز یا وضائف صحابہ اکرام سے ثابت ہیں اگر ثابت نہیں ہے تو لوگ اس کو شرک سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مد مقابل کسی اور کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے مد مقابل کوئی اور خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا اس کو معبود سمجھنا سجدے کے لائق سمجھنا یہ ایک شرک ہوتا ہے اور جو طویز ہوتا ہے یہ طویز شرک اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ طویز کو کوئی خدا نہیں سمجھتا وضائف کو کوئی خدا نہیں سمجھتا اور طویز اور وضائف کی جو شریح حصیت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بات طویز پر کرتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ظاہری بات ہے کہ جو کام صحابہ اکرام کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف کے اندر اور حضور کا اس چیز سے نہ روکنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام وہ کام ٹھیک کیا کرتے تھے مثال کے طور پر حضور کی زندگی کے اندر حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے ہیں آپ کیا کام کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی حضور نے یہ دعا بتلائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو سمجھدار بچے ہوتے تھے آپ ان کو یہ دعا یاد کرا دیا کرتے تھے اور جو بچے نہ سمجھ ہوا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو کاغذ کی اوپر لکھ کر اس کا ایک تویز بنا کر نہ سمجھ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تویز اگر شرک ہوتا ہے تو حضور کے صحابہ یہ کام نہ کرتے ہیں اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وقت کے خلیفہ تھے ہر کل بادشاہ نے آپ کی طرف خط بھیجا اس نے کہا کہ میرے نہ ہر وقت سر میں درد ہوتا ہے میں کیا کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لے کر اس کا تویز بنا کر ایک ٹوپی میں ڈال دیا اور ایلچی کو دیا کہ تم جاؤ ہر کل سے کہو کہ یہ ٹوپی پہن لے سر پہ ہر کل ٹوپی سر پہ پہنتا سر کا درد ختم ٹوپی اتارتا سر میں درد ہو جاتا پھر پہن لے سر کا درد ختم ہو جاتا وہ حیران رہ گیا کہ یہ ٹوپی کے اندر اصل ہے کیا کہ ٹوپی پہنتا ہوں سر کا درد ختم ہو جاتا ہے ٹوپی اتارتا ہوں سر میں درد ہوتا ہے جب اس نے ٹوپی اتاری نہ اتار کر وہ کھیڑی تو ٹوپی کے اندر ہی ایک کاغذ کو ٹکڑا تھا اور اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ کر انہ نے تویز بنا کر ہر کل بادشاہ کی طرح بھیجا اس نے ٹوپی سر پہ پہنی سر کا درد ختم ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ تویز جو ہوتا ہے نا تویز تویز کوئی شرک نہیں ہے بے شک حضور کے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کوئی شرک نہیں رہی بات وظائف کی اب وظائف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث مبارکہ بخاری شریف لیں مشکا شریف لیں جناب علی مسلم شریف لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف اپنے صحابہ اکرام کو خود بتلائے جس طرح کے یہ ہر چیز سے پناہ کی ایک دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی مشکا شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضل عدائن وغلبت الرجال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے صحابہ کو سکھائی اور یہی دعا امام حسن اور امام حسین کو سکھائی اور فرمایا کہ اس دعا کو تم پڑھتے رہا کرو زندگی کے اندر رنج غم پریشانیاں ہر چیز کا یہ ایک حل ہے سبحانہ یعنی کہ وظائف اور تویز یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ حضور کے قول سے صحابہ اکرام کے فعل سے یہ چیزیں ثابت ہیں یہ اگر شرک ہوتا تو حضور کے صحابہ کبھی بھی نہ کرتے سبحانہ آگے کوئی اور سوال ہے تو فرمائیں اس طرح سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مختصب یہ کہتے کہ وظائف جو ہے نئے یہ اثر نہیں کرتے کیا وہ لوگ وظائف کو صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں یا جو وظائف کے بارے میں جو جو اس کی شرائط بتائی جاتی ہے ان کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہر وظیفہ جو بھی وظیفہ ہو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اگر بغیر شرائط کے کوئی وظیفہ کیا جائے تو ایک تو اسے رجت پیدا ہوتی ہے اب آپ یہ بھی سوال کر لیں گے کہ پتہ نہیں رجت کیا ہوتی ہے رجت ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا بغیر شرائط کے وظیفہ کر لیا وہ رجت ہو گئی رجت ایسے ہو گئی کہ جس کام کے لئے آپ کر رہے تھے وہ کام نہیں ہوتا آپ جب رجت ہو گئی آپ جتنے وظیفے کرتے جائیں گے کوئی ایک وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا اس لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رجت کا آخری حال میرے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے تحریک تحفظ اسلام تحفظ اسلام برادکاسٹ پہ رجت کا آخری حال میں نے وہ ویڈیو بنائی تو اس میں سارے معاملات بھی میں نے بتایا کہ رجت کیوں ہوتی ہے رجت کیسے ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے میں نے وہ رجت ایک حل بتایا اس کا یہ رجت پیدا ہو جاتی ہے جب رجت ہو جاتی ہے پھر وظائف جتنے بھی کرتے رہے اس کا اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ ہوتی یہ ایک ایسے ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک آدمی کو جناب علی پیٹ میں درد ہے پیٹ حالانکہ اس کو دوائی پیٹ کے درد کی کھانی چاہیے تھی بے شکل اس نے جناب علی دوائی کھا ڈالی شگر کی اب جب اس نے الٹ کیا ہے وہی دوائی جو اس نے کھائی ہے وہ الٹ اس کے گلے میں پڑ گئی ہے اب وہ دوائیاں کرتا گیا جناب علی مرض اور مکس ہو گئی حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہ جو مرض تھی وہ اس کا علاج اسی پرہیز کے ساتھ اور انہی شرائط کے ساتھ وہ کرتا وہ بلکل ختم ہو جاتی لیکن اس نے مرض اپنی مزید بڑھا دی ہے تو مرض کا جو علاج وہی کرنا چاہیے وضائف اثر کرتے ہیں میں وضائف کی جو شرائط بتاتا ہوں اور یہ کوئی شرائط مشکل بھی نہیں ہے میں سب سے پہلی شرط اکثر وضائف میں آپ نے سنا ہوگا اکثر وضائف میں یہ بتاتا ہوں یار نماز کی پبندی کریں میں شکرہ حالانکہ نماز تو ایک ایسا اہم رکن ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا نماز مومن کی محراج ہے السلام محراج المومنین نماز مومن کی محراج ہے گویا نماز کے اندر بندہ اپنے رب کو دکھ سکھ سناتا ہے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نماز کے اندر اور حضور کا یہ بھی فرمانے مبارکہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اب وہ کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کو تھندک نہیں پہنچانا چاہتا کیوں نہیں نماز پڑھتے اب یہ اللہ فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا مولا کریم بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا جو بندہ رب سے محبت نہیں کرنا پسند کرتا مولا کریم بھی اس سے محبت کرنا پسند نہیں کرتا تو زہری بات ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے دور دور بھاگتا ہے اس کو لاکھ وظیفے بتائنا اس کا کام نہیں ہونے والا کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں وہ جھکتے نہیں ہیں اور دوسری شرط جو ہم بتاتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں یار زندگی تو چار دن کی ہے بزرگ کو فرماتے ہیں زندگی صرف تین سانس کا نام ایک لے لیا ہے دوسرا لے رہے ہیں تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے تو اتنی مختصر زندگی میں بھئی پھر یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے حالانکہ یہ شرائط کوئی میرے فیدے کی نہیں ہے ایک تو ان کا اپنا فیدہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا فیدہ ہے ان کی آخرت کا فیدہ ہے دوسری بات ہے کہ جب انسان اپنے رب کی اور تیسرے شرائط میں اکثر بتاتا رہے تھا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے جب شرائط کو چھوڑ دیں گے دین کے راستے کو چھوڑ دیں گے میں نے دیکھا ہے میں نے تینوں چینل اکٹھے سٹارٹ کیے تھے ایک بہار شریعت مفتی مربان لچشتی افیشل چینل اس میں حالانکہ زندگی کے حرام حلال کے مسائل جو انسان کو در پیش آنے والے مسائل ہیں وہ بھی بتائے اور بتا رہا ہوں ابھی پڑھا رہا ہوں لیکن بار بار کہتا رہا کہ یار اپنی زندگی کو سمع رہے ہیں وہ مسائل سنا کریں ٹھیک ہے وضائے بھی کریں لیکن مسائل سنا کریں حرام حلال کے مسائل اپنے بچوں کو سکھیں میں نے نہیں دیکھا کہ اس چینل کی طرف کوئی آیا ہو اور دوسرا چینل ایک ڈیلی درسے تفسیر درسے تفسیر کا چینل تھا جہاں قرآن کی تشریح تفسیر سمجھاتے ہیں بار بار کہتا رہے اس کی طرف کوئی ہیں لیکن جو وضائف کا چینل تھا ان کو اپنی دنیا آگے نظر آتی تھی اس چینل کو سنتے رہے اٹھاتے رہے یار آخر انسان انسان ہے ٹھیک ہے دنیا کی کوئی چیز بھی چاہیے کم مس کم اپنے رب کی بارگاہ میں تو جھکنا چاہیے بے شک اور شرائط میرے کو مشکل نہیں حالہ کہ کئی دوست آپ کمنٹ بھی کر دیں آپ کے شرائط مشکل ہوتے لیکن وضائف کمال ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شرائط کم کر دوں کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن نہیں یار ٹھیک ہے دنیا کے کام ان کی دنیا کے کام بھی ہوتے رہے لیکن ان کی ساست آخرت بھی بنتی رہے بے شک مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ان کی آخرت بھی بنتی رہے دنیا کے مسئل یہ حل ہوتے رہتے ہیں تو یہ صرف اثر اس لیے نہیں کرتے جب کسی شرائط پر مکمل یہ عمل نہیں کرتے آہا شرائط پر مکمل عمل کریں میں گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ جب شرائط پر یہ عمل کریں گے ان کا دل بھی صاف ہو جائے گا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو بھی دعا مانگیں کہ مولا کریم دعا قبول فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ عطائب و حبیب اللہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جب اللہ اسے دوست بنا لے تو جو مانگے مولا کریم عطا فرمائے گے دنیا کیا چیز ہے بے شک کوئی شک نہیں تو یہ چیز ہے کہ جب شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اثر کیا ہوگا ان کو اگر اثر لینا چاہتے ہیں تو پھر مکمل شرائط سن کر اس پر عمل کر کے پھر وظیفہ کو کریں میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کام ہوگا بے شک انشاءاللہ عزیز آگے اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں اور یہ جو وظیفہ کرنا ہوتا ہے مفتی صاحب کیا یہ جنبی حالت میں یا اسی طرح عورتیں جو ہوتے ہیں حیض اور نفاس والی عورتیں کیا حیض اور نفاس کے حالت میں کوئی وظیفہ بند کر سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سوڑی اس کے بارے میں علماء کرام نے تعریر فرمایا ہے اور بہار شریعت حیض اور نفاس کے بیان کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر اذکار کر سکتی ہے بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحاب یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ جائے جتنی دیر اس کو نماز پہ لگتی تھی اتنی دیر وہ ذکر اذکار کرتی رہے تاکہ اس کے نماز والی عادت بھی خراب نہ ہو عادت بھی رہے نماز والی اور ذکر اذکار کرتی رہے اس کو سوا بھی ملے گا ہاں حیض اور نفاس کے عورت میں جو بھی ذکر ہے اللہ کا نام بلند کرتی ہے گناہوں سے توبہ کرتی ہے دروشری پڑھتی ہے کلمہ شریف جو ذکر اذکار ہیں وہ کر سکتی ہے اس میں اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے حیض اور نفاس کے حالت میں وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے